ارشادِ باری تعالیٰ ہوا کہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو گناہ دار ہو سیاہ کار ہو بدکار ہو ایسے لوگ اے میرے حبید صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دربار میں آئیں جاؤکا تیرے دربار میں آئیں اور تیرے دربار میں آنے کے بعد فستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہیں وَسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور اے تیارِ محمود صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی ان کے لئے مغفرت چاہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَقْوَا وَرْحِمَا اللہ تبارک وطالعہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تبارک وطالعہ ان کی مغفرت فرما دے گا اور ان کا کام تمام ہو جائے عزیزانِ گرامی اب آج کل کے مواہد سے پوچھئے اس بے مقوب سے جو یہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا یہ تو بہت بڑا شرک ہے اور بہت بڑا کفر ہے اب دیکھئے آیتِ مقدسات اہلِ سنت و جماعت کی کئیسی ترجمان ہے اور کئیسی غمان ہے ارشاد ہوا کہ اے لوگوں تم نے گناہ تو کیا ہے اللہ کا تم نے جتنے بھی گناہ کیے سب اللہ کے کیے اے اللہ کے گناہ کرنے والوں تم جاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دربار میں جاؤ اور مصطفیٰ کے دربار میں جا کر پھر اللہ سے توبہ کر اللہ اکبر غور کیجئے آدمے آج کل کے مواہد کی توہید کے تحت ہونا یہ چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کے دربار میں جانے کی جاؤں گو پھر جہاں کوئی اللہ تبارک وطالعہ سے توبہ کرے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّا وَرَحِمَا اللہ تبارک وطالعہ اس پر رحم فرما دے اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی توبہ کرے اور سچی توبہ ہو وہ تو ایسا کہ گویا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی تولد ہوا فرمایا جو شک سچی توبہ کرے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے سرے سے گناہ ہی نہیں کیا ایسا ہے لیکن اللہ اکبر مالوں یہ ہوا کہ یہ عام توبہ کا ذکر نہیں ہل کسی خصوصی توبہ کا ذکر ہے جو دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جا یہ کوئی اور توبہ اس سے مراد ہے اور اس کو کوئی خصوصیت حاصل ہے فرمایا اے لوگوں جب تم گناہ کرو اور اے پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب تیرے دربار میں آئے اللہ اکبر گناہ داروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا گیا اور جب مصطفیٰ کے دربار میں گناہ دار پہنچے تو حضور کو کیا ارشاد ہوا وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرْ اے محقوب اگر کوئی سائی تیرے دربار میں آئے تو اسے مت جھڑکنا اللہ علیہ وسلم اے آپ نے ہمارے گناہوں کا انتظام ہماری گناہوں کے معاقی کا انتظام ہمارے سیئیات کی گویاں مغفرت کا انتظام ہمیں بھیجا گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سائیل آئے تیرے در اقدس پر تو اے میرے محبوب اسے ہرگی رنہ چھڑکنا اسے ہرگی رنہ چھڑکنا اور اس کے بعد جب پہنچے کوئی درباری رسالہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اللہ سے توبہ کرے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اللہ سے توبہ کرے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّا بَرْحِمَا اللہ تعالیٰ وَتَعَلَىٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے لیکن فرمایا فَسْتَرْفَرُ اللَّهَ وَسْتَرْفَرَ اللَّهُ الرَّسُمْ ان کے لیے جب میرا حبیب بھی مصرح چاہے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّا بَرْحِمَا اللہ تعالیٰ ان پر این فرما دے تمہارم یہ ہوا کہ گناہوں کی مفرد جناب نبی کری صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترمار سے ہوتی ہے بعض اثمتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ تو آمال جو ہیں یہی مفرد کا ذریعہ ہے یقیناً آمال مفرد کا ذریعہ ہے مجبری زند میں داری سے عرض کرو گا کہ اگر آمال مفرد کا ذریعہ ہے تو جناب نبی کری صل اللہ علیہ وسلم کی ذات قبولِ آمال کا ذریعہ ہے اگر حضورﷺ کے وسیلے کی آمال ہی قبول نہیں ہوں گے تو ذریعہ یا خات بنے اگر حضورﷺ کا وسیلہ نہ ہو تو آمال ہی سرے سے قبول نہیں ہوں گے تو اب بتاؤ جب سرے سے آمال قبول ہی نہیں ہوئے تو وہ نجات کا ذریعہ کیسے بنے گا تو لوگوں کا یہ فلسفہ کہ نہیں آمال ہی ذریعہ نجات ہے تو میں عرض کروں گا کہ واقعی آمال سریعہ نجات ہے لیکن مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات قبولِ آمال کا ذریعہ حضورﷺ کے ذریعے سے آمال قبول ہوتی ہے عزیزانِ گرامی غور فرمایا آپ نے جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان سے بیان فرمایا اب میں ایک باہ ذرا مشکل ہے مگر بڑی آسانی سے آپ کے سامنے میں رکھتا ارشادِ باری تعالیٰ ہوا یا ایوہ الذین آمن مستعینوا بِصبرِ وَصَلَا اے ایمان والو سبر اور صلات سے مدد جاہو اور صلات سے مدد جاہو یہ بتائیے صاحب صبر اور صلات یہ کیا ہے خدا ہے صبر خدا ہے صلات خدا ہے بتائیے صاحب جو احمق یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے تو سرے سے مدد ہی ناجائز ہے تو یہ صبر کیا ہے خدا صلات کیا ہے خدا ہے اچھا یہ بتائیے صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آمال آمال بھی مخلوق ہیں اور صبر اور صلات سے مدد مانگو آپ میں کوئی ہے ایسا آدمی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور یہ کہل کہ صاحب میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری نمازیں میری قبول ہو گئے وہ جعبہ کر سکتا کوئی شخص اس بات کا مدد یہ ہے کہ مجمع میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے صاحب فلا وقت میں نے فلا موقفت صبر کیا تھا اور وہ سب اللہ تمہارا قبول تعالیٰ کی ذات میں مقبول ہو گیا ہے کسی کے پاس کوئی دعویٰ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا سب اللہ کے یہاں قبول ہو گیا کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ایمان سے کہو کہ یہ آمال ہیں اور جس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا مسئلہ موجود ہے عزیزان اکرامی ایمان سے کہو کہ جب آمال مخلوق ہیں اور مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق جناب نبی کریم سبратی sets یہ بتائیے صاحب وہ رب کے دربار میں مقبول ہے یا نہیں حضور مقبول ہیں یا نہیں اب بتائیے کہ نماز مقبول ہونے کا کوئی دعوے نہیں کر سکتا سب مقبول ہونے کا کوئی دعوے نہیں کر سکتا ارے آمال کے مقبول ہونے کا جو مخلوق ہیں کوئی دعوے نہیں کر سکتا لیکن ہم میں کہا ہر شخص اس بات کا مدد ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہے ارے جو نامقبول ہے اس سے تو مدد مانگو اور جو مقبول ہے اس سے مدد نہ جائے فرمایا نماغ اور صبر سے مدد مانگو ارے اس مقبول سے تو مانگو جس کے مطابق ہمیں پتا نہیں کہ یہ رب کے دربار مقبول ہوں گے یا نہیں لیکن مصطفیٰ کی ساتھ تو رب کے دربار مقبول ہے ان سے مدد مانگا ان سے توصل ان سے استعانت کیسے شرک ہو سکتا ہے بات آپ سمجھ گئے معلوم یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ یہ اچھا ہے یہ مستحب ہے یہی طریقہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو منبر پر بٹھا دے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے منبر پر بٹھایا اور منبر پٹھا کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ پیش کرتے ہیں تیرے دربار میں مالا بارش برسا دے بارش ہونے لگ گئی بارش ہونے لگ گئی اچھا ساتھ اس سے کم سے کم یہ بات تو معلوم ہوئی کہ وسیلہ جائب ہے وسیلہ جائب ہے انہوں نے کہا ہاں یہ تو پتا چل گیا کہ وسیلہ جائب ہے مگر اس سے پتا یہ چلا کہ زندے سے جائب ہے اور مردے سے نہ جائب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ چاہیے تھا کہ بات بسان نبی قیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش برسا دے مگر حضرت عمر نے حضرت عباس کو منبر پر بٹھایا اور کہا اے اللہ تعالیٰ یہ تیرے نبی کے چچا ہیں ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بارش برسا دے بارش ہو گئے ان کا دیکھئے صاحب ثابت یہ ہوا کہ زندے سے جائب ہے مردے سے نہ جائب کیونکہ حضرت عباس کا مثال ہو گیا ورنہ ان کا وسیلہ عزیزانِ گرامی حتیقتِ حال یہ ہے مجھے بتا یہ کہ حضرت عمر نے کسی اور شخص کو منبر پر کیوں نہیں بٹھایا کسی اور کو بٹھا دیتے حضرت عثمان کو بٹھا دیتے ابو غیرہ کو بٹھا دیتے فلاں کو بٹھا دیتے سید کو بٹھا دیتے بکر کو بٹھا دیتے خالد کو بٹھا دیتے حضرت عباس کو کیوں بٹھایا اور بٹھا کر کیا کہا اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں حضرت عباس کو اسی لئے بٹھایا کہ وہ مصطفیٰ کے چچا ہے بظاہر تو عباس ہے مگر وسیلہ مصطفیٰ ہی کا حضرت عباس کو برنایا کہ آج ہم تیرے درمار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں ایمان سے کہو کہ اصل میں وسیلہ چچا کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہم کو نظر نہیں آیا حضرت عباس کو نظر آئے مگر پسے پردہ جناب نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر نہیں آئے تو یہاں وسیلہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہل اگرچہ ظاہری طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی انو منبر شریف پر بیٹھے ہوئے عزیزانِ غیرامی میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی سے ہمارے علماء حاج کرنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر جانے کا جواز پیش کرتے ہیں اللہ اکبر بات آگئی اہل محبت کی الحمدللہ سارے اہل محبت بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آئیے دراستہ بغرین کا روح سرا دوسری طرف کر لیا جائے کہ ہم اور آپ مدینہ کیوں جاتے ہیں علماء میں ایک بحث ہے بحث یہ ہے کہ صحاب مکہ افضل ہے یا مدینہ بعض علماء نے کہا مکہ افضل بعضوں نے کہا مدینہ افضل اچھا صحاب اس میں تو اختلاح مگر مر نہایت وضاحت کے ساتھ ارز کرتا ہوں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں موجود زمین کا وہ حصہ جو جسم مصطفیٰ سے لگا ہوا مکہ اور مدینہ میں تو اختلاح ہے مگر وہ زمین جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی ہے ارے اس کی عظمت اس کی فضیلت وہ فضیلت نہ قابے کو حاصل ہو نہ مقام ابراہیم کو حاصل ہو نہ چاہر زمزم کو حاصل ہو نہ صفا مربا کو حاصل ہو نہ حجرِ اسواب کو حاصل ہو نہ چندت کو حاصل ہو نہ کرسی کو حاصل ہے نہ عرشِ آلہ کو حاصل ہو وہ فضیلت قبرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زمین کا وہ حصہ جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا قرآن سنیے قرآن کیا کرتا برشادِ باری تعالیٰ ہوا لَاُبْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ اَن تَحِلُن بِحَادَ الْبَلَدْ اے میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے مکہ شہر کی کیوں اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے نہیں اس لیے کہ یہاں زمزم ہے نہیں اس لیے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے نہیں اس لیے کہ یہاں حجرِ اسواب ہے نہیں اس لیے کہ یہاں صفا مربا ہے نہیں دیکھو مقامِ مصطفیٰ پرشاد ہوا اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ تُو اس شہر میں رانا قفر ہو شہر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی اے میرے محبوب تُو اس شہر میں رہتا اب دیکھ لو کہ اللہ کا محبوب کس شہر میں رہتا قسم بیان فرمانا قسم یاد فرمانا اللہ تعالیٰ کا محبوب کی جلبہ گری سے ہے اقبال اقبال نے اپنی مسنوی میں کہا نسان دیتا ہوں اس سے کوئی اے گویا تمثیل مراد نہیں اقبال اپنی مسنوی میں کہتا ہے کہ کسی نے مجنو سے پوچھا قومیا مجنو کونسی جگہ تمہیں سب سے زیادہ بھاتی ہے کونسی جگہ سب سے زیادہ تمہیں اچھی لگتی ہے مجنو کہنے لگا لو یہ بات بھی کوئی پوچھ نہیں کی ہے ارے جہاں ہماری لیلہ رہتی ہے وہی شہر وہی قسمہ وہی بستی ہمیں سب سے زیادہ محبوب کہ وہ کیسے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہماری لیلہ اگر قبرستان میں پیٹ جائے تو یہ قبرستان ہی ہمارے لیے بہترین ہے اور ہماری لیلہ اگر شہر سے چلی جائے تو سمجھ لو کہ شہر قبرستان شہر قبرستان ارے دنیاوی عشق اور دنیاوی معاملات تو یہ عالم میں آپ سے پوچھتا ہوں رب کا ارشاد کہ اے محبوب یہ قسم کس لیے ہے کہ انتا حلم بی حاد البلد کہ تُو اس شہر میں رہتا ہے اب دیکھ لو خدا کا محبوب کس شہر میں رہتا ہے شگڑا کرنے کی دروت نہیں اب دیکھو کہ مستحا صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں ہیں ارے وہ مدینے میں ہیں لہذا مدینہ ہی اللہ تبارک وطالہ کو آنا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ملورہ میں ہے مالنا فریدہ کے مدینہ ہی اللہ تبارک وطالہ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز ہے اور سب سے زیادہ شرف ہے مدینہ کو لیکن ہاں میں نے یہ ارز کیا کہ اس میں علماء کا اختلاف نہیں کہ وہ زمین جو جس میں مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے اس سے افضل نہ دنیا میں کوئی شہر ہے نہ اقوام کوئی شہر ہے وہ اس مکی کی فضیلت جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی اچھا اگر آپ چلیے دیگر معاملات سے موازنہ بھی کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مدینہ کی فضیلت مدینہ ہی تھی اور فرمایے آپ مکہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اس کا سواب ایک لاکھ کے برابر ایک لاکھ کے برابر مدینہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرے اس کا سواب پچاس ہواد اس کا سواب پچاس ہواد آپ کہیں گے ساب اس میں تو مکہ ہی بھلا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ایک نیکی کا ایک لاکھ ہے اور وہاں ایک نیکی اگر کوئی کرے تو پچاس ہواد اس سے معلوم ہوتا کہ مکہ شہر ہی بالکل کیک ہے اور اس کے کیک ہونے میں کسے اختلاف ہو سکتا ہے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کہ انسان خطاوں کا پتلا ہے یا نہیں انسان سے ہمیشہ گناہ سرزد ہوتی تھی یا نہیں انسان اپنی تمام انسانی کمزوریاں اس میں موجود ہنیاں نہیں ارے جہاں مکہ میں ایک نیکی کا سرا ایک لاکھ ہے تو ایک گناہ کی سزا بھی پھر ایک لاکھ اگر کسی نے مکہ میں گناہ دیا تو اس کا گناہ ایک لاکھ کے برابر ہے مگر اللہ اللہ مصطفیٰ جی شہر میں رہتے ہو ارے وہاں ایک نیکی کا سرا پچاس ہزار ہے مگر کوئی گناہ کرے تو گناہ کی سزا ایک ہی ہے جو نہ ہو کہ یہ رحمت والے آقا کا کمال دیکھئے کہ ان کے شہر میں اگر نیشی ہو تو وہ پچاس ہزار اور اگر گناہ ہو تو ایک اب دیکھ لو سعودہ کہاں کا درست اب دیکھ لو سعودہ کہاں کا درست ہے اب دیکھئے میں اس پوری بحث اس پوری بحث میں اس سے ذرا ہٹتے ہوئے آلہ حضرت امام حید سنت کا ایک فیصلہ آپ کے سامنے رکھتا آلہ حضرت امام حید سنت مجد دین و ملت دوانشن رسالہ عظیم برکت عظیم مرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فادل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی امدہ بات ہوئی اللہ اللہ قسم خدا کی وہ انہی کا حصہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بعض احمد یہ کہا کرتے ہیں عجیب مولانا احمد رضا خان گوئی جب انہیں ناکے ماتے دکھ دی دو چھاں بس ایک ناکھ وہاں تھے بس کوئی شیر بھی کہہ دیا کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کیا علمی مقام میں کہتا ہوں قسم خدا کی انہوں نے جو شیر کہے ہیں ارے اس شیر میں کئی علمی نکاز بیان کر کے رکھیں اگر آپ کو فرما میں ایک جائز آق سامنے رکھتا ہوں آپ کے اب دیکھو امام حید سنت کا عشت اور امام حید سنت کا مقام کہ مقام مصطفیٰ تو کیسے بیان کیا شائرانہ انداز دیکھئے مواغنہ قابے کا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوبہ شریف کا بلند آباس دروش شریف ہے اللہ مصطفیٰ اب سنیے گا ذرا امام حید سنت کا جائزہ ہم کی اپنے انداز میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں قابا دلہن حید طربت اثرنائی دلہن کہتے ہیں قابا بھی دلہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربت یہ بھی دلہن ہے قابا دلہن ہے دربت اثرنائی دلہن وہ رشک آف تاب یہ غیرت قمر کی ہے وہ رشک آف تاب یہ غیرت قمر کی ہے کہتے ہیں قابا بھی دلہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار قرآن مار یہ بھی دلہن ہے وہ رشک آف تاب ہے تو یہ غیرت کمر کی کہتے ہیں دوسری بات سنو کہتے ہیں دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر ایک آدمی کی دو بھیلیاں گناہ پشلی یوں سمجھے ایک آدمی کی دو بھیلیاں ہوں اور دونوں بھیلیاں خوب آراستہ خوب صدار جائے خوب جناب ان کو صدایا جائے خوب انہیں جناب بنایا جائے کہتے ہیں دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر دونوں کو خوب صدایا گیا لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ کونسی دلہن کو دلہ چاہتا یہ کیسے پتا چلے گا فرماتے ہیں دونوں بنی انیلی سجلی بنے مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کور کی ہے کہتے ہیں کہ کعبہ بھی دلہن ہے اور گمبت دے حضرہ وہ بھی دلہن ہے دونوں بنی انیلی سجلی بنے مگر اب یہ دیکھ لو کہ دلہا کس کے پاس رہتا ہے اب دیکھ لو کہ دلہا کس کے پاس رہتا ہے ارے جس کے پاس دلہا رہتا ہے وہی دلن کو مدلت دونوں بنی انیلی سجلی بنے مگر جو پی کے پاس ہے دیکھ لو پی کے پاس کونسی جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کور کی ہے بس وہی سہادن ہے جس کے پاس دلان رہتا ہو اب دیکھ لو کہ یہ دونوں دلان ہے اور دلان کس دلان کے پاس رہتا گھلے اگر اب بھی نہیں سمجھتے کہتے ہیں تیسری مثال سمجھو کہتے ہیں سرسبز وصل یہ ہے اجی سیاہ پوش ہجن وہ چھنکی دو پٹوں سے ہے جو حالت جیگر کی ہے کہتے ہیں دونوں دلانوں کو دیکھ لو کہ وہاں وہاں اس کا پتھر بھی سیاہ اور جو غلاث ہے وہ بھی سیاہ اور یہاں اللہ اللہ گمبت خزرابی سک اور جس زمانے میں پردے پرتے تھے ترکیوں کا دور تھا اندر اس پر غلاث اور پردے بھی سبز پرتے تھے کہتے ہیں دونوں دلانوں کا اندازہ اس سے لگا لو کہ وہ دلان بھی کالی اور اس کا دپتہ بھی کالا اور یہ دلان اللہ اللہ اس کا رنگ بھی ہرا اور اس پر دپتہ بھی ہرا اب دیکھ لو کہ کونسی دلان خوش ہے اور کونسی پراغ میں سرسبز وصل یہ ہے سرسبز اور سیاہ پوش ہجر وہ آجی چم کی دپٹوں سے ہے جو حالت جیگر کی ہے چم کی دپٹوں سے ہے جو حالت جیگر کی ہے حراتہ جی یہ وہ یا مزار قرآن مار اس سے افضل ہے مگر ہم نے تو وہاں دیکھا کہ کعبے میں تو بے انتہا آدمی ہوتا اور مدینہ میں اتنا آدمی نہیں ہوتا جتنا کہ کعبے میں ہوتا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب بیت اللہ کا تواف ہوتا ہو حج کے موقع پر تو جتنا آدمی کعبے اور مکہ میں ہوگا وہاں اتنا آدمی نہیں ہوتا وہاں اتنا آدمی نہیں ہوتا آلہ حضرت امام حیل سنک اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ کعبہ ہے بے شک انجومن آرہ دلہن مگر کہتے ہیں کعبہ بے شک انجومن بنا ہوا بہت زیادہ لوگ اس کے گرد بھونتے ہیں مگر جانتے ہو یہ راز کیا ہے کہتے ہیں کعبہ ہے بے شک انجومن آرہ دلہن مگر ساری برات دلہنوں میں دلہ کے گھر کی ہے ناتیں پڑھا کرتے ہیں شاہر سے دیکھو کہ اسے راز بیان کردی امام حیل سنک کہتے ہیں کہ کعبہ ہے بے شک انجومن آرہ دلہن مگر آرہ دلہن مگر آرہ ساری برات دلہنوں میں دلہ کے گھر کی ہے آرہ دلہنوں میں جتنی دھوم مچی ہوئی ہے ایمان سے کہو کہ سب دلہے کے لیے ہے یا نہیں اگر دلہ نہ ہو تو دلہن کی یہاں کوئی بھیر بھار ہو انہوں نے کہا اچھا چکیئے صاحب یہ بات یہ سمجھ میں آگئی انہوں نے کہا وہ مکہ شہر جو ہے وہ تو اللہ کے خلیل نے بسایا اللہ کے خلیل نے بسایا ہے تو اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسایا ہے انہوں نے کہا جی پھر یہ ہونا چاہیے کہ جو شہر اللہ کے خلیل نے بسایا وہ سب سے افضل ہونا چاہیے اللہ اللہ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منہ خلیل ہی نہیں ہوتے نہ کعبہ ہوتا نہ منہ ہوتی نہ اس کی بنیاد ہوتی کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منہ ارے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے ارشاد باری سالہ ہوا کہ اے آدم اگر ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو تجھے بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ جہانے کوئی چیز نہیں ہوتی شجر و حجر بھی نہ ہوتے برگ و بھر بھی نہ ہوتے خوش کو تر بھی نہ ہوتے شمس و قمر بھی نہ ہوتے لال و گھر بھی نہ ہوتے سماک و سمک بھی نہ ہوتے سمین و فلک بھی نہ ہوتے کہا آدم خود تم بھی نہیں ہوتے ہوتے کہاں خلیب بھی نہ کعبہ و منا ارے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اگر وہ نہ ہوتے تو نہ خلیب ہوتے نہ بھی نہ کعبہ ہوتی نہ بھی نہ ہوتی ارے یہ سارا اُتھا یہ ساری بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں اچھا نہیں ابھی کوئی نہیں مانتا مقا پانچ بھی بات سنو کہتے ہیں کہ تیبہ نہ صحیح افضل چل مکہ ہی بڑا زاہد کہتے ہیں زاہد چل تیری ماننے سے کہ کعبہ افضل افضل ہے اور مدینہ افضل نہیں تیبہ نہ صحیح افضل اجی مکہ ہی بڑا زاہد مگر ہم تو عشق کے بندے ہیں کیوں بات بہائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بہائی ہے ہم تو عشق ماننے والے ہیں ارے کیوں تو نے کتنی دور پہ بھی نے گھتگو کر دی عزیزان اکرامی ہو کیا آپ نے کہ کعبہ کی عظمت گمبت کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے امام حضر سنت نے کیا شاندار بات پیش کی ہے قسم کدا کہ وہ انہی کا حصہ ہے ماننا پڑے گا کہ ان کی ناد گوئی عام ناد خانوں کی طرح نہیں ہے ارے وہ تو دین کے رموز بیان کرتے شیئر کرتے ہیں اور سنیے ایک بات مجھے اور یاد آگا یہ بتائیے صاحب آدمی کہ ہر دہنی چیز کو افضل یہ تھا ہے آدمی اگر مسجد میں جا ہے کونسا پیر پہلے رکھے گا دہنا کھانا کھائے تو کونسے ہاتھ سے کھائے گا دہنے دہنے تو فضلت ہے علماء سے پوچھئے فرماتے ہیں اگر نماز باجمات ہو رہی ہو اور بعض مقتدی امام کے دہنی طرف ہیں اور بعض بائیں طرف ہیں بائیں طرف والوں کی نسبت دہنی طرف جو ہیں انہیں ثواب سے آگے ہیں اس لیے کہ امام کے دہنی جانب ہیں مگر وہاں کا معاملہ کچھ اور ہے مدینے کا معاملہ کچھ اور ہے بتائیے صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدارف اور املاک یہ مدینے میں کس جانب ہے بائیں جانب اب یہاں کوئی امام کے پیشے نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ ذہنی طرف پڑھے تو سلاب زیادہ جو بائیں طرف ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے مصطفیٰ کے قرب کی وجہ سے ان کا درجہ زیادہ ہے تو دیکھو سواب کچھ اور ہے درجہ کچھ اور مثلا میں کہتا ہوں کہ کوئی بادشاہ اپنے غدام سے خوش ہو کر اسے دس لاکھ ریال انام میں دے دے وزیر کا درجہ گھڑ جائے گا نہیں بھٹے گا معلوم ہوا کہ انام اور ہے درجہ اور ہے یہاں جب آپ کھڑے ہاں تو دہنی طرف سلاب ہے بائیں طرف درجہ بائیں طرف درجہ کیوں ہے اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے اس کا درجہ زیادہ جو بات مجھے یاد ہے وہ بھی بڑی ایمان افروض آلہ حضرت ایمان حیل سنت مولانا شاہ احمد روضہ فاضلِ برلوی رحمہ صلی اللہ علیہ جم مصدید النبوی گئے جم مصدید النبوی گئے تو کیا دیکھا کہ مصدید النبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزارف قرآن وار مصدید النبوی کے بائیں جانے وہ فو سوچ میں پڑھ گئے کہ احمد رضا یہ کیا بات ہے حضور کر روز انور عرش سے آلہ کرسی سے آلہ جنت سے آلہ قابے سے آلہ مقام ابراہیم سے آلہ گویا ہر شہ سے آلہ ہے تو عقل یہ کرتی ہے کہ اسے تو دہنی جانی ہونا چاہیے دہنی جانی ہونا ہے کہتے ہیں کہ قابے سے گر طربت شہ فاضل ہے قابے سے گر طربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لئے منزل ہے کہتے ہیں جب یہ قابے سے افضل عرش اور پرسی سے افضل ہے تو اس کی منزل بائیں جانے بھی کیوں عقل یہ کہتی ہے کہ جب یہ کائنات میں سب میں زیادہ افضل ہے عقل و خیر کا فتحہ یہ ہے کہ اسے مسجد نبوی کے دہنی جانب ہونا چاہیے تھا امام اہل سنہ کا ذہن جنہاں سوچ میں ہے کہ اے مولا یہ سارا سماح کیا ہے احمد رضا کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ جب دنیا اور معافیہ میں سب سے افضل ترین شہ ہے تو اس کو تو دہنی جانب ہونا چاہیے تھا اے میرے مولا مگر مشاہدہ احمد رضا کا ساتھ نہیں دے رہا احمد رضا دیکھ رہا ہے کہ گنبہ بے خضرہ بائیں جانب اللہ اللہ جب فیصلہ ہوا امام اہل سنہ جب فیصلہ کیا اسے فیصلے کا اظہار جو کیا ہے قسم خدا کی یہ بھی آلہ حضرتی کا حصہ کہتے ہیں کہ کعبے سے گر طربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لئے منزل ہے سوچ رہے ہیں کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا اللہ اللہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس فکر میں یہ جو چیز ہے یہ فکر میں لگ گیا میں فکر میں لگ گیا کہتے ہیں اس فکر میں جب دل کی طرف دیہان گیا کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ میرا دیہان دل کی طرف گیا اللہ اللہ کیا اس فکر میں جب دل کی طرف دیہان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے اور یہ مرکد دل ہے انسان کا دل میں نہیں کر رہا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد کرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک ایسا خون کا نوہ رہا ہے ایک ایسے خون کی ایک گویا گوٹی ہے کہ جسے دل کہتے ہیں ارے وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا ہے وہ اگر مفلود ہو جائے پورے بدن کو مفلود کر دے گا وہ اگر خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جائے گا بھئی جتنے اہلِ محسن ہیں ایمان سے کہو کہ پھر ممبے حیات ہے یا نہیں مرکبی حیث ہے یا نہیں بتاؤ کہاں ہے وہیں جانب ہے کہتے ہیں سبحان اللہ میں جب سوچنے لگا تو اس فکر میں جب دل کی طرف دیہان گیا ارے سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ مرکد دل ہے حیاتہ دل ہے ہمانے دل کی طرف گیا اور دل مرکد ہے انسان کا پس میں سمجھ گیا کہ یہ ساری کائنات جسم ہے اور مستفح اس کائنات کا دل ہے اتنی بائی طرف اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے اور یہ مرکد دل ہے وہ ساری کائنات کی اصل ہیں ساری کائنات کا مرکب ہے ساری کائنات کا دل ہے اس لئے مسجد نبی کے بانی جانی ہیں اور ہمیں جو کہے کہ مولانا احمد رضا خان تو خانی نات پہا کرتے تھے ایمان سے کہو کہ ناتیہ اشار کو ذریعہ بنا کر قیس علمی نکار بیان کر دیئے قسم خدا کی ایمان علیہ السلام کی کا حصہ جاں گجر رہا تھا میں آپ سے کہ مسجد نبی میں گنمد خدرہ وہ تھکا جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام سے لگی ہوئی ہے ارے وہ فضیلت نہ قابل کو ہے نہ عشق کو ہے نہ جنت کے کسی ٹکڑے کو ہے جو فضیلت اس مقام کو ہے جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام آج آرام فرمارنہ ہے عزیزان غرام یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ حج کے لئے جب جاتے ہیں تو حج کرنے کے بعد مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور ایک خسن اتفاہ ایمان کو ساوا کر دے گی ایک بات کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں آلہ حضرت بھی گئے حج کرنے آلہ حضرت بھی گئے حج کرنے اچھا حج کرنے کے بعد جب مدینہ ہم جاتے ہیں مدینہ جب جاتے ہیں حج کے بعد امام اہل سنت قابل کو دیکھتے ہیں اوہو نظر جب پڑی میزاب رحمت پر میزاب رحمت پر نظر پڑی عزیزان غرامی پس امام اہل سنت کی نظر میزاب رحمت پر جب پڑی تو مگرن ہوگر کیا سہتے ہیں اللہ اللہ پہلے ذرا تمہید سن لیجئے اس کی کہ کوئی بہت بڑا دبرخانہ کوئی بہت بڑی فرم کوئی بہت بڑا محکمہ اگر کسی گلی کے اندر ہو تو آپ جانتے ہیں کہ گلی کے کنار ایک سائن بورڈ بنا ہوتا جس پہ ایرو بنا ہوتا تیر بنا ہوتا کہ یہ تو ہے بورڈ اور اصل دکان اندر ہے اصل دکان اندر ہے اللہ اللہ یہ قریش میں قدرت دیکھو کہ میزاب رحمت کا رخ مدینہ کی طرف مزاب رحمت کا رخ مدینہ کی طرف ایمان اہل سنت مزاب رحمت کو دیکھا اللہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ غور سے سنت و رضا قابے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے مزاب رحمت تمہیں کہہ رہا ہے کیا رہے یہ تو سائن بورڈ ہے اصل دکان کہا ہے کہاں تمہیں مفرس ہوگی اصل مفرد کی دکان اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھو کہ میزاب رحمت کہاں اشارہ کر رہا ہے نور سے سنتو رضا قابے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کہتے ہیں حاجیوں آؤ چہین شاہ کا روزہ دیکھو ارے قابا تو دیکھ چکے قابے کا بخاری میں دو حدیثیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ایک صحابی کو تلق کیا فرما ان سے کہو کہ تمہیں میں نے بلایا وہ گئے ان سے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا انہوں کا میں درہ نماز پڑھ لی نماز پڑھ کے آتم اچھا نماز پڑھ کر حاضر بارگاہ رسالہ کماد ہوئے حضور نے فرمایا کہاں تھے کہنے لگے نماز پڑھ رہا تھا فرما میں نے تمہیں بلایا تھا کہنے لگے ہاں آپ نے بلایا تھا مگر میں نماز پڑھ رہا تھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا یا ایوہ اللہ دین آمن استجیب اللہ والی رسول ادا دا آکم کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب کلائے پھوڑنا جا جمعور مقدسین پر کسی اقلاع اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کی بو شام کہ اگر کسی اپنے غلام کو نماز کی حالت میں بلائے تو وہ نماز چھو دے پہلے مصطفیٰ کا درمان نماز چھو دے نماز کس کیلئے پڑھ جاتی ہے اللہ کیلئی فرما نماز چھو دے پہلے جائے جناب نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے اور اللہ کا ارشاد کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں پکارے فورا نہ بتائیے صاحب آپ میں سے کسی کو اللہ نے پکارا کسی صحابی کو اللہ نے پکارا ارے بتانے یہ مقصود ہے کہ میرے مصطفیٰ کا پکارنا ہی میرا پکارا میرا مصطفیٰ جب پکارے میرا حبیر جب پکارے تو ان کا بھلانا میرا بھلانا ہے ان کا پکارنا میرا پکارنا ہے اس لئے فرمایا کہ چاہ تمہیں اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بھلائے فوراں تم آ جاؤ اللہ اللہ علمان اس میں جو مسائل بیان کی ہیں سبحان اللہ ایمان تعالی ہو جائے فرماتے ہیں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور جناب نبی کری علیہ السلام اسے بھلائیں وہ نماز چھوڑ پہلے حضور کا حکمان اور اس آنے والے کی نماز چھوڑ کر آنے والے کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی نماز نہیں ٹوٹے گی مطلوب سے دو رکھت پڑھی چار کی نیت کی دو رکھت پڑھ کر دو رکھت نہیں چھوڑے پہلے آئے مصطفیٰ سے بات کرے اور پھر چلا جائے نماز پڑھنے دوبارہ نیت کرنے کے ضرور اپنی ہیں وہ دو شامل ہوں گی اس کے بعد پھر ہاتھ بان کر اپنی نماز شروع کریں نماز نہیں ٹوٹے گی سنا ہم نے تو عالم گری اور جناب شامل اور دیگر فقاتی کتابوں میں یہ پڑھا کہ کوئی آدمی اگر دوران نماز کسی کو سلام کرے تو نماز گئی کسی سے کلام کرے تو نماز گئی کسی سے سلام کا جواب دے تو نماز گئی اگر نماز نے وہ چلا تو نماز گئی بولا تو نماز گئی قبلے کی طرف سے اس کا ہنو اگر ڈھوم گیا تو نماز گئی ارے یہ تو چلا یہ تو قبلے سے کھونا اس نے تو بات بھی کی مصطفیٰ سے سلام بھی کیا قلم بھی کیا مگر اس کی نماز نہیں گئی علما فرمادہ ہاں نہیں گئی کیوں اس لئے کن لگے یہ تو چل کر کہ آیا ارے ایک کہ آیا اسی کے حکم سے جس کے حکم سے خلا ہوا آیا بھی تو نہیں کہ جن کے حکم سے خلا ہوا ارے انہوں کا اس نے تو قلام کیا علما فرمادہ کس سے کیا قلام ارے اسی سے قلام کیا کہ دوران نماز جس سے سلام کرتا ارے کلام اسی سے تو کر رہا ہے کہ دوران نماز جن پر درود و سلام پر رہا اسی سے تو کلام کر رہا تو نماز کیسے ٹوٹے اچھا سہا انہوں نے کہا جی یہ قبلے سے کھوما قبلے سے کھوما گیا اب بھی نماز نہیں گئی انہوں نے کہا اب بھی نہیں گئی اس لیے کہ یہ پہلے قبلے کی طرف تھا قسم خدا کی اب جو قبلے کا قبلہ ہے ان کی طرف بیت اللہ شریف سے پاری ہو کر جناب نبی قریب اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتی اور جناب مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کل حج کرنے آئے اور کہ میرے دربار میں نہ آئے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا فرمایا کہ جو بیت اللہ کا حج کر رہے اور میری قبر کی زیارت کر رہے تو وہ یا وہ ایسا جیسا کہ میری زندگی میں وہ ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی مجھ پر یہ لازم ہو گیا کہ کل قیامت میں ہم اس کے شدی بن جائیں اللہ 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 امام مالک کے واقعات ہم نے پڑھا اور اس کو حضرت علامہ امام اجل امام امام العیمہ شعب الحق محضید رحمت العالی نے جذب القلوب میں نقل فرمایا کہ امام مالک ایسے آدمی کو درے کی صدا دیتے کہ جو مدینہ میں آنکر یہ کہے کہ میں نے حضور کی قبر کی زیارت کی اس کو درے مارتے جو یہ کہتا کہ میں نے حضور کی قبر کی زیارت کی امام مالک کا موقف یہ تھا کہ جو مدینہ میں آئے وہ یہ کہے کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا یہ نہ کہے کہ میں نے مصطفیٰ کے قبر کی زیارت کی ہے بلکہ یہ کہے کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عزیزان گرامی غور فرمہ آپ نے یہ ہے اہلِ سنت و جماعت کا ایمان اور یہ ان کا عقیدہ انشاءاللہ اس کے خلاف کوئی صلائل نہیں لاسکتا بعض لوگوں نے کہا کہ مزید النبوی کے طرف جانا شرک ہے غلق کہتا جو یہ کرے مزید النبوی کی طرف جناب نے یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت مزید النبوی کی نیت سے جانا یہ معافیت کا سفر ہے مادتا غلق کہتا ہے اس کی پوری تہتیت اور اس پر جتنی حدیثیں آئیں ان کی مکمل رابیوں کی اسمہ و رجال پر اگر کسی کو مکمل قلام دیکھنا ہے تو حضرت اللہ تعالیٰ تقیدین صبح کی شعفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشفاء السقام کا مطالعہ کرے کہ ہر روایت کو جو جانت پر تال کر کے بیان کیا ہے سمائے خون کے انشاءاللہ مخالف کے پاس چاراں نہ ہوگا ارض یہ کر رہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِدْدَلَمُ أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْقَ فَسْتَرْفَرُ اللَّهَ وَسْتَرْلَهُمُ الرَّسُونَ لَوَجَدُ اللَّهَ الْقَوَّابَ الرَّحِمَا اے محبوب جب یہ گناہ بر آئے اور جب یہ تیرے دربار میں آئیں گے مجھ سے مخفرت چاہیں گے اے میرے محبوب تو بھی اگر ان کے لئے مخفرت چاہے گا لَوَجَدُ اللَّهَ الْقَوَّابَ الرَّحِمَا اللَّهَ الْقَوَارَةَ وَطَعَلَى ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا عزیزان اگرامی خوب یاد رکھیے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب جو کچھ مانگنا ہے اللہ کے در سے مانگو ارے مصطفیٰ کا در ہی اللہ کا در ہے عَلَى حَضْرَتْ اِمَانِ حِلِ سُنَّتْ مُجَدُ بِذِنُ مِنْلَتْ پَرْمَانَ شَمِرِسْحَانَ عَبِينُ الْبَرْقَتْ عَبِينُ مَرْتَوَتْ مولانا شاہ احمد رب رہا فاردل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں ارے در بدر یوں ہی خار کرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے در سے پھر گیا سمجھو کہ ساری زندگی خوار ہو گیا اسے کسی در سے نہیں مل سکتا اللہ کا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا در ایک بات رہ جاتی ہے انہوں نے کہتا ہا اس آیت مقدسہ پر کلا اسی وقت تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اب جانا جائز نہیں اب اگر جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختر اچھا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اب سنیے حضرت علامہ شاہ عبدالحق محبید دہلوی کیا کہتے ہیں جن سے سارے وہاں بھی جتنے ہیں سب کی سرد مل جاتی ہیں شاہ عبدالحق محبید دہلوی رحمتالعالد ان کے استاد ہیں حضرت علامہ شاہ عبدالحق محبید دہلوی کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب جذب القنو الہ تیار المحبوب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور کے وسال کے تین دن کے بعد ایک عرابی ایک دہا تھی حضرت علامہ شاہ عبدالحق محبید دہلوی رحمتالعالد اور کیجئے بتانا یہ مقصود ہے کہ آج بھی اس کا حکم جاری ہے یا نہیں آج بھی اگر کوئی مصطفیٰ کے دروار میں جائے تو آپ دیکھیں اس کا کیا حال شاہ عبدالحق محبید دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک عرابی حضور کے مزار قرآنوار پر حضور کے انتقال تین دن کے بعد آیا حضرت علی نے اس کو روایت کیا کہ وہ دہا تھی آنکر کیا کہتا اللہ اللہ وہ تھا اعرابی وہ تھا دہا تھی مگر قسم خدا کی وہ آج کل کے پڑے ہوئے وہاں بھیوں سے کئی گناہ دانا تھا بہت عقل مند تھا کیا کرتا حضور کے مزار پر آیا اور قبر کی ملتی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا اور روتا اور یہ آئے اے میرے آقا میں نے بہت گناہ کیا ہے اور ایسے گناہ داروں کو اللہ نے آپ کے جنبار میں پیجا ہے میرے آقا میں رب سے مقصر چاہتا ہوں آپ بھی میرے لئے مقصر اچھا ہے کہ میرا کام تمام ہو جائے حضرت علی کرتے ہیں کہ جب وہ آہ وہ پکھار کر رہا تھا جب وہ گھریا وہ زاری کر رہا تھا اپنے آقا سے تمہین بابے ہوئے تھا رونے کی اور گھریا وہ زاری کی قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ قبر انور سے آواب آئی کہ جہ سے ہی نجاتو آج بھی اگر کوئی چار مصطفیٰ کے دربار میں تو مصطفیٰ آج بھی نہیں ٹھکراتے کیوں کہ ان کی شان یہ ہے وہ کسی کو نہیں چھڑکتے آلہ حضرت علیہ وسلم اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہر شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا صورت علیہ وزور کے دربار سے نہیں کا لب سنتا ہی نہیں وہاں تو ہاں ہی ہاں ہے جو آ جائے اس کا کام ہو جاتا ہے یہ تو تھا ان کا کلام اللہ اکبر اللہ ہزار و رحمتوں کی بارش شعب الحق محبید دیلوی کے مزارک و عنوار پر کرے ساری روایت نقل کر کے اتمام حجت کے لیے انہوں نے ایک اپنا واقعہ لیا شعب الحق محبید دیلوی ایک اپنا واقعہ لکھتے ہیں اسی کتاب کہتے ہیں کہ فتی ایک مرتبہ مدینہ میں گیا حضور کے روز انور پر کھڑا ہوا ہے آچانک دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الحق محبید دیلوی تو آپ کا مہمان ہے اور آپ نے میری دعوت نہیں کی یہ خیال آیا اس خیال کہ آنا تھا کہ شعب الحق محبید دیلوی کہتے ہیں کہ پیچھے سے ایک آدمی نے تھپکی دیلوی کہ آئیے گناہ آپ ہمارے ہی آپ کی دعوت کہتے ہیں مدینہ وہ لے گیا اپنے ساتھ لے گیا بیس پچیس میل پیدل گیا اتنا ہی پیدل آیا دودھ میں اس نے روٹی مجھے چور کر کے دیڑی میں نے کھائی بڑا مز آیا کھانے کے بعد جب بیس پچیس میل پیدل آیا روز انور پر کھڑا ہو کر میں سوچ رات اگر تو بھی اچھی کھائی دعوت مغرد کے بعد جتنے وزیفیں پہتے تھے وہ بھی گر ایشاں کی نماز جو باجمار پڑھاتا تھا وہ بھی گر جتنے اوراد اور وضائف ہیں ان سب کا ناغہ ہو گیا اب تو آدھی رات بیٹ گیا اسی دعوت کھانے میں تو ایک شخص سے پوچھا کہ برس کتنا صدرہ تو وہ شخص کہیں لگا کہ شاہ صاحب ابھی تو ایشاں کی عذابی نہیں ہوئی ابھی تو ایشاں کی عذابی نہیں ہوئی شاہ صلحق محبی کے لئے بھی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ دعوت میرے مصطفیٰ نے کی امیر ملت امیر ملت پیر جنات علی شاہ صحاب محبیس علی رحمت اللہ ایک جگہ نقل فرماتے ہیں اللہ اللہ قسم خدا کی قدر کے کانوں سے سنی اور دیکھئے جو مصطفیٰ کا دربار کہتے ہیں ایک مرتبہ فقی مدینے میں حاضر ہوا کہتے ہیں ایک شخص کو دیکھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ننگے سر ننگے سر ہے وہ دور کے دربار میں کھڑا ہوا میں نے یہ جان کر کہ یہ کوئی حاجت مند اسے پکڑا پکڑ کر کہا کہ چلو میرے گھر گھر گیا گھر جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ننگے سر ہے تو کہتے ہیں میں نے اپنے شعب کے لیے کشمیری توبی بنائی تھی جیسے کراکوری ہوتی یہ اس زمانے میں کشمیر کی بڑی قیمتی ہوتی اس زمانے دیر دوست ہوتی ہوتی کہتے ہیں وہ میں نے توبی اپنے شعب کے لیے بنائی تھی پہننے کے لیے میں نے اس سے کپڑے دیئے اور کپڑے دینے کے بعد وہ کشمیری توبی اس کے سر پر رکھنی جب وہ اس کے سر پر رکھی تو وہ کھر کھلا کر ہاتھنے لگا ایتا ہاتھا پیر صاحب نے پوچھا خیریت تو ہے کہنے لگے کیا خیریت اگر میں بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں یقین نہیں کریں کہنے بتائیے کہا اگر بتاؤں گا یقین نہیں کریں ان کا بتاؤ کہنے لگے میں بتاؤں کہنے لگے میں تو سرکار کے روڈے فر یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ سرم ننگا ہے توپی چاہیئے مگر توپی پہنوں گا تو کشمیری کی پہنوں گا توپی پہنوں گا یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ارے آج بھی اگر کوئی مصطفیٰ کے دربار میں جائے قسم خدا کی اگر عقیدہ ہو تب ہی اسے فائدہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مدینہ میں شفا ہے مگر اسی کے لیے جس کا عقیدہ بھی ایرے غیرے نتو غیرے گنی کوئی وہاں بھی شرابی کرا بھی چلا جائے انہوں نے کہا جی مدینہ کی مٹی کھالے اسے شفا ہو جائے اس کے لیے ہے کہ جس کا عقیدہ بھی ہو میں درید عرض کرتا ہوں مجھے بتائیے آج کل کے جتنے ڈاکٹر جتنے بھی یہ ڈاکٹر ان کا روحانیہ سے کوئی تعلق کر ساتھ دوا آلے ایک سرے وغیرہ وغیرہ سے تعلق ان کا ان ڈاکٹروں کا اجمعی مسئلہ ہے کہ مریض کو دوا سے جبھی فائدہ ہوگا کہ جبکہ مریض کو بھی یقین دوا سے مریض کو فائدہ جبھی ہوگا کہ جب مریض کو یقین ہو کہ اس دوا سے اسے نفع ہوگا لاکھ دوایں آپ دے جائیں اور مریض کو اگر اعتقاد دوا پر نہیں ہو تو دوا سے فائدہ نہیں ہوگا حالانکہ یہ مسئلہ روحانی کہ اب اس کا عقیدہ ہے کہ یہ دوا میں شفا ہے یا نہیں اس دوا سے فائدہ ہوگا ہے نہیں اس کا تعلق نہ ڈاکٹر سے ہے نہ مریض سے ہے ارے دنیا بھی طرح بردیر اعتقاد کی اصل نہیں کرتی تو مصطفیٰ کا درباری بردیر عقیدے کے نفع نہیں ہوگا اگر نفع ہوگا تو جب ہی ہوگا کہ جب عقیدہ رہے الحمدللہ اہل سنت کا تیزہ یہ ہے کہ دنیا پر کی نعمتیں مصطفیٰ کے دربار سے ملتی ہیں آج بھی جاؤ تو ملیں گی کال بھی جاؤ تو ملیں گی اگر کہ مصطفیٰ ظاہری صورت میں اس آب و دن سے تفریف لے گئے مگر قسم خدا کی وہ اپنی صبر اندور میں اب بھی زندہ ہیں ہر شک کی فریاد سنتے ہیں جواب دیتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں ایک کراچی سے ایک پوستر نکلا انہوں نے کہا جی یہ بتاؤ جیسے آخری بات ہر کر کے گھر تکو ختم کرتا انہوں نے کہا جی یہ بات بتاؤ کہ کوئی لندن میں حضور کو پکارتا ہے انگریزی چائنہ سے کوئی پکارتا ہے چینی میں جاپان سے کوئی پکارتا ہے جاپانی ہندوستان سے کوئی پکارتا ہے ہندوستانی زبان میں حیدر آباد دکھن والا حیدر آبادین بینگلور والا بینگلیر مدرات والا مدرات نے کرا کہ مختلف زبانوں میں مصطفی کو پکارتے ہیں کیا مصطفی کو ساری زبانیں آتی اس کو کوئی دلیل لاؤ کہ ساری زبانیں آتی ہوں کہ چینی بھی سمجھ لیتے ہوں جاپانی بھی سمجھ لیتے ہوں سخت سمجھ لیتے ہوں جب اس نے سوال کیا لوگ کہیں لے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبہ مرے نہیں کہ مردے آیا میں سوال کرانے مرحبہ مرحبہ کیا زور دار اس نے سوال کیا ہے کہنے کی اس کا جواب دیجئے میں نے عرض کیا کہ بھئی یہ بات بتاؤ کہ شیطان چین میں ہے یا نہیں ہے جاپان میں ہے یا نہیں ہے بتاؤ بھئی جاپانی کو برغلارہ یا نہیں چینی کو برغلارہ یا نہیں لندن والے کو برغلارہ یا نہیں ہندوستانی کو تمہارے اببہ کو تو ساری زبانیں آتی تمہارے اببہ حضور کو تو ساری زبانیں آتی ہیں مگر اگر نہیں آتی تو مصطفیٰ کو نہیں آتی سباہ وہ گروہ گھنڈال ہے جس کو ساری زبانیں آتی ہیں مگر مصطفیٰ کے لیے دلیل مانگتے ہو دیکھ لو شیطان طلید کو کہ چینے کو چینی میں مرگل آرہا جاپانی کو جاپانی میں مرگل آرہا ہندی کو ہندی میں مرگل آرہا عیسائی کو اس کی زبان مرگل آرہا فارسی والے کو فارسی بتاؤ کہ تمہارے اببہ حضورت آتی ہیں ساری زبانیں حضرت جلال جواب ہو گئے میں نے کہا والد ماجید کو تو ساری زبانیں آتی ہیں آپ کے اور نہیں آتی تو مصطفیٰ کو نیرے شرم کرو خیرت کرو پانی نہیں ملے کسی گھر میں چھلانے لگا نیرے خیرت نہیں آتی نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی بات کرتے ہو اہل سننہ کا مذہب بلکل باز ہے جس کا حیچہ ہے دنکے کی چوٹ میں جہاں چاہے سنوے ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں عقید اور ایمان کا سعودہ نہ اس سے پہلے کبھی کیا اور نہ آئندہ کریں گے جو عقیدہ پہلے تھا وہی اب ہے مرتے زم تک وہی رہے گا اور قیامت میں بھی انشاءاللہ وہی رہے گا ہمیں زندہ رکھے مصطفیٰ کی غلامی میں ہمیں بہتے مصطفیٰ کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھے مصطفیٰ کی غلامی میں